جو خلافت کے شریعت کے احکام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور نافذ کرتی ہے یہ کسی کا نام خلافت راشتہ تھا یہ تو بات ہے صحیح صحیح ایک بات کہوں ان مرضیوں کو نا میرے حیال میں ایک ہی کام کرنا چاہیے ایک زندان میں ڈال کرنا زندہ جلا دینا چاہیے کتاب وہ پڑھ کے نا تھے ڈوبو کے مر جانا چاہیے دوسروں کے لیے عبرت بنیں اور آپ پوشش کریں گے کیونکہ حکومت نے کچھ نہیں کرنا نہیں آپ دیکھیں کوشش صحیح ڈائریکشن میں کریں آپ خود یہ معاملہ ہاتھ میں لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ آپ کے اپنے لوگ آپ کے ہاتھ کٹ دیں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے پاکستان میں جو حکومت بنے اور وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں آئے وہ قادیانیوں کے سہولت کارنا ہو ان کا میں طریقہ واردات آپ کو پاکستان میں بتا دیتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ میں دو قسم کے لوگ ایلیکٹ ہوتے ہیں ایک چٹے انپڑ جاہل اور مرتد قسم کے ملہ اور میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں اس کوالٹی کے لوگوں کو ایک تو ہمارا جو ہے نا ہمارے گھر میں نوکر ہوتا تھا جو ہمیں دودھ لاتا تھا اور بار پر سڑک ساف کرتا تھا تو وہ بعد میں پنجاب اسیمبلی کا ممبر بن گیا اور وہ اتنا انپڑ تھا کہ وہ دسویں فیل تھا اور اس نے پھر مشرف کے دور میں بی اے کی ڈگری گنڈا گردی کر کے جالی ڈگری حاصل کیا اور کسی سے امتحان اس نے سنایا دلوایا یہ وہ کیا تو یہ ایک قسم کے لوگ ہیں جو ہم جو مثال میں نے دی تو وہ ہمارا نوکر تھا وہ شخص اور وہ بعد میں پنجاب اسیمبلی کا ممبر بن گیا اور اس کے بعد دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اریسٹوکریٹک فیملی جو سو کالڈ اریسٹوکریسی ہے پاکستان میں نواب ہیں اور طاقتور لوگ ہیں یا بڑے بڑے ڈان اور گنڈے ہیں وہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں کسی اور کو جو عام اماندار آدمی ہے اور قابل آدمی ہے اس کو تو سیٹ پہلے بھی نہیں دی جاتی تھی پاکستان بننے کے بعد تو بالکل ہی انہوں نے قابیانیوں نے جو یہ چلایا کیونکہ اگر آپ ایسے لوگوں کو سیٹیں دے دیں اور انہوں نے دی انیس سو ستر چوہتر میں ایک ایسا وقت آیا کہ کچھ لوگ آگئے اور ان میں علماء دین بھی شامل تھے مولانا مدودی تھے مولانا مفتی محمود تھے حالانکہ مفتی محمود صاحب ٹھیک ہے وہ عالم دین ہے لیکن ان کے سیاسی مقاصد بڑے ہیں دین سے تو وہ لوگ ایسے آگئے جو مطلب ہاف ہاف تھے ہافے لوگ تھے اور انہوں نے پھر قادیانیوں کی بینڈ بجا کے رکھ دی اس کے بعد قادیانیوں نے جناب پوری کوشش کی لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ جب ان کو صاف کیا جا سکتا تھا لیکن اور نواز شریف کرنا چاہتا تھا صاف اور اس نے بہت ساری ایسی باتیں کی اور دوسرے لوگ جو تھے لیکن انہوں نے جناب تھک سے لایا مشرف کو اور نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ پھائی مشرف مرضی ہے تو نواز شریف تھا جواب سن لو نواز شریف نے جواب دیتا کہ پھائی صاحب ایس ملک دا جیڑا ہے چیف آف ستاف میں نہیں لاندھا ہے ایتے باروں لگ کے اندھا ہے اور میں کس طرح آرڈر دی نافرمانی کر سکتا چنیا جو جواب نواز شریف کا یہ تو صورتحال ہے ورنہ ایک حوصلے کی بات ہے دیکھیں پاکستان کی صورتحال آپ تو مجھے نہیں پتا کہ کیسی ہے لیکن جب آج سے پندرہ بیس سال پہلے تک پاکستان اس پوزیشن میں تھا کہ قادیانیوں سے ہائرارٹی کو صاف کر دے اور دنیا کا کوئی ملک کچھ بھی نہ کر سکتا اس کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ جیسے عام حکومت کو بدل کر اپنے سنوز لائیں مشرف رویز مشرف جیسے اور اس طرح کے جو زیاولہ قایا یو خان آیا اس طرح کے اور پھر طاقت کے زور پر آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ پاکستان کی عوام اسلامی موالک میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں جذبے کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے مجھے نہیں پتا لیکن ایک جذبہ ایمانی جو ہے نا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ایمانی وہ سب سے زیادہ پاکستانیوں میں ہے اور اس کا اقرار یہ بات ہے یہ بات ہے میں بھی اس پر اگری کرتا ہوں آپ کی بات اور سوتین اگری کرتا ہوں پاکستان آرمی کو اسی کیونکہ سعودی غلام حکومت ہے امریکہ کی غلام ہیں سعودی عرب جو ہے اور جپان جو ہے اور جرمنی جیتین ملک امریکہ کی کالونیز ہیں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا یہ لوگ اپنی فارن پالیسی اور آرمی نہیں رکھ سکتے یہ بات ہے کیونکہ یہ جو عربیوں نے ترکی سے آلادہ ہوئے ہیں نا ان سے نہیں جو ترک تھے نا پہلے ایک ترک کی خلافت تھی خلافت عثمانیہ اسے کہا جاتا ہے تو خلافت عثمانیہ کا ایک حد تک انفلوئنس تھا لیکن جب شریف مکہ کو ہٹایا گیا تو ایک معاہدہ تائپ آیا پہلے برطانیہ اور سعودی عرب کے درمیان جس کی روح سے برطانیہ ایک غلام ملک جہاں سعودی عرب ایک غلام ملک ہوگا اور اس معاہدے کو امریکہ نے خرید لیا انیس سو چھپن میں اور اس کے بعد سے سعودی عرب اپنی فارن پالیسی اور اپنی ملٹری نہیں رکھ سکتا اور فارن پالیسی نہیں بنا سکتا آپ بھی دیکھ لیں مجھے دکھائیں سعودی عرب کی کتنی پوجہ اور کہاں نام نام کے اب کچھ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے تو انہوں نے عوام کو دکھانے کے لیے چاند لوگ جنی فارم پناہ کے بھی رکھے ہیں لیکن اگر آپ اس کی ڈیفنس پاور دیکھیں تو آج بھی لاکھوں کے حساب سے امریکہ کی فوج وہاں موجود ہے اس سرزمین پر بلکہ شہر کے شہر بسے ہوئے ہیں اسی طرح جپان جو ہے جپان کی اپنی کوئی حرمی نہیں ہے وہاں امریکہ کی ہے اسی طرح جرمنی بھی اولاد ہے اور جرمنی اپنی فوج رکھی نہیں سکتا بلکہ جب امریکہ کی فوجیں دوسرے ملکوں پر حملہ کر کے آتی ہیں تو ان کا جو میڈوے پوائنٹ ہے جہاں پر وہ جرمنی ہے وہاں پر وہ اپنی کیجولٹی وہاں پر کلیئر کرتی ہیں تو یہ اگر آپ کو پولیٹیکل صورتحال پتہ ہو تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ کے حرمین پر اصل میں سعودی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے دونوں حرمین پر یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور آج سے نہیں انیس سو اکتالیس سے آپ کی حکومت نہیں ہے آپ کے حرمین پر کب سے انیس سو اکتالیس سے انیس سو اکتالیس میں انہوں نے پہلی مردبہ کیا تھا لیکن انیس سو اکتالیس کے بعد تو مکمل طور پر آپ کے حرمین پر ظاہری طور پر ایک سعود نام کا خاندان ہے لیکن اس کی جو ہے وہ ہر چیز میں ازاد نہیں ہے کرنے میں اور اس کے قائم رہنے کی وجہ اس کی غلامی ہے اور اس کا ماسٹر یونائٹ سٹیٹس آف امریکہ ہے ڈاکٹر صاحب آمر مرزے نے کال پائی دیا نہیں ہے آی سوری آمر اوان نے کال پائی دیا نہیں ہے کون ہے آمر اوان جی اسلام علیکم ڈاڑ صاحب اسلام علیکم ڈاڑ صاحب نام مولوی آیا ہے مارکیڑ سے نام مولوی آیا ہے ایڈاکٹر صاحب ایڈاکٹر صاحب سب آج کال آج کال مولوی دے کورس کرنا پہا آج کال نام مولوی ہے یہ مارکیڑ سے سر بڑی ہے تو دعاکٹر صاحب ہاں جی بابر صاحب کیا حال ہے آپ نہیں نہیں میں سپیچ کوئی نہیں کرتا ہوں میں تو ویسے ہی لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ یہ ہم کادیاں نہیں کیوں ہمارے سروں پر دم تناتے پھرتے ہیں میں اس لئے پتک ہے ڈاکٹر صاحب جب بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم جو ہے میں ڈاکٹر صاحب کو رسٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں بیچ میں اپنی جو چبلیں وہ ٹھوک دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا رسٹ مل جائے ڈاکٹر صاحب یہ جو تھا ان کا جو غدار وطن تھا ڈاکٹر صاحب جو تھا اس نے جو یہ سپردینٹین سرمٹری بریکنگ نیو جو اس نے کرا تھا وہ تو جو اسٹیون وائنبرگ تھا اس سے چوری کیا تھا اس کا اپنا نئی نہیں تھا یہ جو تھیوری آپ جو اس نے یونیفکیشن تھیوری جس پر یونیفکیشن تھیوری کے بارے میں جی جی وہ تو اس نے چوری کی تھی نا مسٹر جو تھا اسٹیون وائنبرگ دیکھیں تین آدمیوں نے وہ شیئر کیا نوبل پرائیس جی تین سے زیادہ شیئر نہیں کر سکتے اگر آپ کو پتہ عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں لیکن یہ تین لوگ نے کیا اور اصل کام جو ہے وہ تیس سال کا ایک سائنس دان تھا امریکہ کا اس نے کیا وہ پرائمری نومینیشن اس کی تھی اس کے بعد ایک اور امریکن تھا وائنبرگ نام کا سٹیون وائنبرگ تھا اس کا پورا نام ہاں تو پھر تیسرا اس کو دیا گیا اس کی ایک وجہ تھی انہوں نے اپنے لنک استعمال کیے کیونکہ وہ آئنسٹائن کی سینٹینری تھی وہ سال جو تھا نا اس کے صد سالہ جشن منایا جا رہا تھا اس کی پتائش کا تو اس سلسلے میں پھر اس کو شامل کیا اب اس کی جو تھیوری ہے یونیفکیشن تھیوری پہلی تو ہے کہ اس کا سارا کام اس کا نہیں ہے جس پر نوبل انعام دیا نوبل انعام کا فیصلہ وہ جو پہلا نومینی تھا اس کے کام پر کیا گیا اور اس کا اسی داریکشن میں کام تھا لیکن اس کوالیٹی کا نہیں تھا لیکن خیر اس کا نام شامل کر لیا گیا اس میں لیکن یہ جو اس کے کلیم ہے نا عبدالسلام کے جناب میرا اس سے پہلے بھی کام تھا اور وہ اتنے پائے کا تھا کہ اس پر نوبل انعام دیا جا سکتا یہ انہوں نے خرافات کتابوں میں ادھر ادھر لکھتا کی ہے وہ سب جھوٹ ہے سریح قسم کا جھوٹ ہے اور اس کا کام کوئی بھی کام جو پبلشڈ ورک اس کو ہم کہتے ہیں اور خاص طور پر ایک تو ہوتا ہے پبلشڈ ورک سیلف پبلیکیشن ایک ہوتا ہے کہ پیئر ریویو جو سائنس دان ہیں ان کا پبلشڈ ورک جو ہے وہ پیئر ریویوڈ ہوتا ہے اور اس کا پیئر ریویوڈ ورک جو ہے وہ کسی کوئی کام بھی اتقابل نہیں ہے بس ایک لابی ہے جو ان کو سپورٹ کرتی ہے پاکستان کی خلاف اور یہ ان کے لئے کام کرتے ہیں اور ہر قسم کا آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تخلیق کے پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں لیکن یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جو نوے فیصد قادیانی ہیں ان کو نہیں یہ بتاتے ان کو کہتے ہیں ہم تو جی پاکستان کے بڑے محبے وطن پاکستانی ہیں ہم تو اچھلی مسلمان ہیں ہم تو خدایان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بس اتنی بات ہے کہ جس مسیح نے آنا تھا وہ آ گیا ہے اور وہ پڑھنے کی تکلیق بھی نہیں کہتے بھئی وہ مسیح واقعی آیا ہے یا نہیں آیا پھر پتاتے کر لو جا کے مرتب دو ان کی بات مان لیتے ہیں جی جو وہ ان کو پوچھیں میں آپ کو ان کی انسائٹ سٹوری بتاتا ہوں ان کو پوچھیں نا کہ جا کے ان کے مربی جب میں مربی کہتا ہوں تو میں اس آدمی کو مربی کہتا ہوں جو پانچ سال یا سات سال کا کورس جس نے کیا ہو اور جو خاص علانتی شخص ہو تو وہ جا کے آپ پوچھیں کہ جناب مربی صاحب اہد اصو کہ کیسے پتا لگے کہ دیکھیں جی سارے مول بھی کہتے تھے جی چودمیں صدی میں آنا ہے اب تو پندرمیں صدی بھی گزرنے والی ہے تو چودمیں صدی میں تو کوئی آیا ہی نہیں مجھے بھی انہوں نے یہی بات بتائی میں نے کہا یار اور میں مان بھی گیا اتنے بیفکوفی کی وہ تمہیں ڈیڑھ سال میں جامع الاسر میں گیا میں نے وہاں جا کر اپنے ساتھ سزا سے پوچھا میں کہ وہ کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پھر ایک مصری تھا اس نے کہا کہ کس نے یہ بات کہی ہے مرزائیوں نے تو نہیں کہی وہ جانتا تھا مرزائیوں نہیں کہی کہتا یہ دنیا کی واحد کتاب ہے اس نے مرزائی کا ریفرنس کہتا یہ اس نے حدیث گھڑی ہوئی ہے ایسی کوئی حدیث دنیا میں موجود نہیں اور کسی مسلمان نے آج تک یہ بات نہیں کہ چود دنی صدی میں پھر اس نے مجھے احادیث نکال کر دکھائی نے مجھے ایک اور بات بھی کہی اور اس پر تو میرا دماغ جو ہے نا ان کے خلاف اتنا ہو گیا کہ میرا دل کرتا تھا میں اپنا جوتا لوں اور مرزائی طاہر کے موہ پر بھگو بھگو کے پشاپ سے مارو تو اس نے کہا کہ پوری حدیث میں چود بھی صدی سے چود مہین صدی کا لفظ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ کے لیے نیچے چاہیے گا ایک سیکنڈ کوئی خاص بات ہوگی جی میں دکھاتا ہوں چلو مرزی تبلیغ کرو جی لو جی مرزی تبلیغ گون لگی چاہید دے میں موج لوڑ چاہید 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 مو 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 پٹی تو ایٹ بے کہنا تو پہنس کوتہ پیش گشتی ریا بچیا تیری ماں دے پھدر جلول تیرے پہنس گشتی ریا بچیا موسیقی 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 موسیقی